محبت کا ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہوں جسے اگر آپ ایک بار کرتے ہیں تو بچھڑا محبوب بھی آپ کے زندگی میں واپس لوٹ کرائے گا آپ سے محبت کرنے لگے گا اس کے دل میں آپ کے لیے اتنی محبت ہوگی اتنی محبت ہوگی وہ آپ کے بغیر ایک پل بھی سانس نہیں لے پائے گا اگر آپ کسی بھی شخص سے محبت کرتے ہیں یا کرتے تھے وہ اب آپ سے نفرت کرنے لگا ہے یا کسی نے بھی اس کے اوپر جادو ٹونا کر کے اسے آپ کے خلاف کر دیا ہے اب وہ آپ سے نفرت کرنے لگا ہے آپ سے بات نہیں کرتا یا وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے تو آپ نے زندگی میں ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی وہ شخص اگر خود آپ کے قدموں میں نہ گرا آپ سے محبت کا خود اظہار نہیں کیا اس نے آپ کو اپنی زندگی نہ سمجھا تو آپ مجھے عامل نہیں کہنا آج میں آپ کے لئے ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے آپ زندگی میں ایک بار کسی بھی شخص کے لئے کریں گے وہ شخص پوری زندگی آپ کا غلام بن کر رہے گا اس شخص کے دل میں آپ کے لئے اتنی محبت ہوگی اتنی محبت ہوگی وہ آپ کے قدموں میں رہے گا اس کے دل میں صرف آپ رہے گے ہر وقت ہر لمحہ صرف اس کے دل میں آپ کا نام ہوگا آپ سے ملنے کی تڑپ ہوگی آپ سے بات کرنے کی چہت ہوگی ہر وقت ہر لمحہ صرف آپ کا ہی بن کر رہے گا پوری زندگی وہ آپ کے ہی مٹھی میں ہوگا آپ کے ہی وش میں ہوگا اس عمل کو میرا کوئی بھی بہن بھائی کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے اور لڑکی بھی کر سکتی ہے اس عمل کے لئے کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے اس عمل کے لئے کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے اگر آپ بھائی اس عمل کو کسی بھی رمضان کے دنوں میں کرتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لئے اتنا زیادہ فائدہ مند ہے اتنا زیادہ فائدہ مند ہے میں جتنی بھی تعریف کروں سب کم عمل میں صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے چار رکعہ نفل ادا کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو کی سکرین پر آ رہا ہے بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے آپ نے اس وظیفے کو تیرہ سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے تیرہ سو گیارہ مرتبہ آپ نے اس کی ورد کرنی ہے اور آخر میں پھر سے آپ نے سات مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس شخص کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے بس آپ نے اتنا سا عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی مٹھاس اپنے آنکھوں سے دیکھنا ہے اس شخص کے دل میں آپ کے لیے کیسے محبت کی چاہت پیدا ہوتی ہے وہ شخص آپ کے لیے کیسے تاولہ ہو جاتا ہے آپ سے ملنے کو ترپتہ ہے آپ سے بات کرنے کو ترستہ ہے ہر وقت ہر لمحہ اس کے دل میں صرف آپ رہیں گے وہ پوری زندگی آپ کے وش میں ہوگا آپ کے مٹھی میں ہوگا آپ کے ہی کابو میں ہوگا جیسے چاہیں گے وہ ویسے ہی کرے گا امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ بھائیوں کو فائدہ ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے وظیفے میں اللہ حافظ